بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی افضال ارشد آپ کے ساتھ اج کوئی ایک ریسپی ہے مٹر پلاو بنائیں گے میں اپنے لئے بنا رہا تھا تو سوچا کہ ویڈیو بھی ساتھ بنا دینی چاہیے ایک کپ گھی ہے گھی کا استعمال کرنا ہے آئل سے چاول جو ہیں وہ تھوڑے آئلی ہو جاتے ہیں گھی جو ہے وہ اچھا ذائقہ دیتا ہے ایک کپ گھی ڈالیں گھی ڈالتے ہی اس کے اندر آپ نے یہ میرے پاس باریک کٹیوی پیاز ہے جو کہ تقریباً چار پیاز تھی درمیانے سائز کی ان کو بریک سلائز کر لیا جس طرح چاولوں میں ڈالی جاتی ہے اس پیاز کو جو ہے ہم اس کے اندر شامل کریں گے چاولوں کا اچھا رنگ ہم نے لے کے آنا ہے اس لئے پیاز کو تھوڑا زیادہ ڈار کریں گے چاول کا کلر اچھا آئے گا اگر لائٹ رکھیں گے اب بالکل تو چاول جو ہیں وہ بھی بالکل ایسے سفید پکیں گے تو وہ چیز ہمیں نہیں چاہیے پیاز جب اس طرح براؤن ہونا شروع ہو جائیں تھوڑا سا ان کو آپ ڈار کر لیں جس طرح میں نے اندر کر لیا ہوئے ہیں اب ان کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اس کو بند کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ پیاز کا جو دم ہے وہ ٹوٹ جائے گا پیاز نرم ہو جائے گی پانی کے اندر ان کا کلر نکل آئے گا کھول کے یہ دیکھیں اس طرح یہ ڈارک تھوڑی سی پیاز جو ہے اس کا پانی کے اندر مکس ہو جائے گی اب اس کو کھول کے تھوڑا سا اس کا ہم پانی سکھائیں گے اب اس کے اندر گرم مسالہ ہم نے شامل کرنا ہے ثابت تو ادھر میرے پاس زیرہ ہے میں زیرہ شامل کر رہا ہوں ادھر ایک تقریبا ڈیر ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ زیرہ جائے گا دو بڑی الائچیاں یہ میرے پاس چھوٹی الائچیاں یہ میں شامل کر رہا ہوں اور دارچینی ہے ادھر دارچینی کے دو سے تین ٹکڑے زیادہ نہیں بس دو ستین ٹکڑے اور ادھر میرے پاس یہ کچھ لونگ اور کالی مرچ مکس ہے یہ تقریبا ایک ٹیبل سپون ہم شامل کریں گے جس کے اندر پانچ سے چھے لونگ ہو باقی جو ہے وہ کالی مرچ ہو اس طرح اس ٹائم پہ گرم مسالہ شامل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا فرائے ہو جائے فرائے ہوگا تو اس کی بڑی پیاری خوشپون نکل آئے گی اور اس کے بعد اس کے اندر پانچ سے چیزیں شامل کی جائیں گے تو میں آپ کو ادھر ڈیڑھ کلو کی ریسپی بتا رہا ہوں ڈیڑھ کلو ہم چاول ڈالیں گے باقی اس کے اندر مٹر ایک کلو تھے جس کو میں نے نکال لیا تو ایک کلو سے کم ہو گیا ہوں گے تو دانوں کو دیکھیں تو وہ ایک کلو سے کم ہوں گے اب اس کے اندر آپ نے یہ ایک ٹیبل سپون ادھرک اور لہسن ہے یہ شامل کرنا ہے اس کو جلانا نہیں ہے ادھر تھوڑا سا ہم پکائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس در یہ میرے باس چار ٹیماتر تھے بڑے سائز کے ان کو کٹا ہوا ہے یہ شامل کریں چار سبز مرچیں باریک کٹی ہوئی یہ شامل کریں تو ٹیماتر اور سبز مرچیں شامل کر کے آپ نے ادھر اس کا اچھا مسالہ بنانا ہے اچھے چاول پکانے کا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ اس کا مسالہ اچھی طرح پکا وہ تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے تاکہ یہ مسالہ جلے نہ پانی آپ نے پاس رکھنا ہے اور جب آپ کو لگے کہ مسالہ جال رہا ہے تو آپ نے اس کے اندر پانی شامل کرتے جانا ہے اب یہ جو ٹیماتر ہیں وہ اپنی سٹیم کے اپنا بھی پانی چھوڑیں گے اور یہ جو پانی ہم نے ڈالا اس کے اندر یہ پوری پیسٹ بڑے اچھے طریقے سے پک جائے گی پانچ سات منٹ ہم نے اس کو پکایا اور مسالہ جہاں 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 اب اس کے اندر ہم جو بیسک مسالے ہوتے ہیں کسی بھی اگر پاکستان کے اندر کھانا کھانا جو پکایا جاتا ہے اس میں جو ڈالتے ہیں نمک اور مرچ وہ ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اس طرح بھر کے نمک میں ڈال رہا ہوں باقی ہم ڈم کے وقت چیک کریں گے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے لال مرچ جو ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے اچھا جی مسالوں کے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر یہ جو مٹر ہم نے نکالے ہونا یہ ڈال لینا ہے تھوڑا سا پانی شامل کرنا پڑے گا لیکن مٹر ڈالتے ہی آپ نے پانی شامل نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا بھونے دینا ہے چار پانچ منٹ بھونے گا بھونے کے بعد ہم پانی شامل کریں گے تو مٹر جہاں بڑی اسانی سے گل جائیں گے تھوڑے دیر پکایا اور اس کے اندر میں نے تقریباً ایک کپ پانی شامل کیا کیونکہ وہ نیچے لگ رہا تھا جلدی میں میں نے اس کے اندر ایک کپ پانی شامل کر دیا اب یہ اس کے اندر ہی گل جائیں گے مٹروں کو آپ نے بلکل گلا لینا ہے کیونکہ دم میں یہ بہت زیادہ نرم نہیں ہوں گے لیکن اگر ادھر کچھ رہ جائیں گے تو پھر دم میں بھی کچھ رہ جائیں گے مسالے اس کے اندر یہ ہی جائیں گے ابھی ایک چیز ہم نے شامل کرنی ہے وہ املی ہے مٹر جو ہیں وہ بہترین گل چکے ہیں یہ دیکھیں ہلکی سے کسر ہے وہ دم میں نگل جائے گے اب اس کے اندر یہ جو املی ہے وہ ڈال دیں اور دو منٹ کے لیے صرف اس کو ادھر پکائیں گے تاکہ املی جو ہے وہ تھوڑی سی کھوک ہو جائے مسالہ پک چکا ہے مٹر گل چکے ہیں اب اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے یہ میرے پاس ڈی لیٹر پانی ہے اور اس کے اندر پوانا لیٹر پانی اور جائے گا ڈیڑھ کلو چاول تھے ہمارے پاس ایک کلو چاول کے اندر پرانا چاول ہو اچھا چاول ہو تو ڈی لیٹر سے زیادہ پانی نہیں ڈلتا ڈیڑھ لیٹر پانی ڈالیں گے تو آپ کا کھلا کھلا چاول پکے گا ایک کلو میں ہمارے چاول ڈیڑھ کلو ہیں اسی حساب سے سوا دو لیٹر پانی اس کے اندر ٹوٹل جائے گا پانی ڈالنے کے بعد سب سے اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ نمک چک کر لیں کیونکہ چاول کا نمک پورا کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ جب آپ پانی شامل کریں اس کو تھوڑا پکنے دیں تو اس کو پی کے چک کریں اس کے اندر نمک تیز ہونا چاہیے آپ کو فیل ہو کہ نمک یار تیز ہے تو نمک تیز ہوگا تو چاول ڈالنے پر وہ پورا ہو جائے گا ایک ٹیبل سپون ہم نے بھر کے ڈالا تھا مجھے نمک اس کے اندر کم لگ رہا ہے کافی زیادہ تو اس کے اندر تقریباً میں آدھا ٹیبل سپون اور شابن کر رہا ہوں پانی کو جب اس طرح جوش آنے لگے اچھا تو پھر آپ نے چاول شامل کرنے ہیں چاول میں نے بھگو کر رکھے تھے چاولوں کے نیچے آگ آپ نے ہلکی نہیں کرنے اگر آپ آگ ہلکی کر دیں گے تو یہ زیادہ گل جائیں گے جب پانی سوکھنے لگے گا تو پھر ہم اس کی آگ سلو کریں گے ابھی جو ہیں ان کو آپ اچھی طرح پھولنے دیں چاول کو جتنی دیر ہمارے چاول جو ہیں وہ بکریں ہوتنے جی رائتہ ہم نے بنانا ہے سادہ رائتہ بلکل پہلے دعی کو آپ نے پھینڈ لینا ہے اچھی طرح تاکہ اس کے اندر دانہ ختم ہو جائے اب اس کے اندر مسالے شامل کر لیں گے مسالوں میں دو چیزیں ڈالنی ہیں ہم نے صرف نمک آدھا ٹیبل سپون اور یہ ہے میرے پاس تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر زیرہ اس کو مسل کے اچھی طرح یہ دونوں چیزیں صرف آپ رائتے کے اندر شامل کریں اور رائتے کی شان دیکھیں آپ کس طرح بہترین رائتہ بنتا ہے باریک کٹے ہوئے ٹواتر ہیں اور باریک کٹے ہوئے کھیرے ہیں اپنی ٹیسٹ کے حساب سے یہ شامل کر دیں اور یہ کچھ آلو ہیں جو میں نے ابال لی ہیں پہلے سے کٹ کے ابالے تھے جلدی ابل جاتے ہیں یہ اس کے اندر شامل کر دیں اور اس کو جو ہے ادھر کر لینا ہے مکس آپ کا بہترین رائتہ تیار ہو گیا اور چاول جو ہیں ادھر پک رہے ہیں کچھ چھ سات منٹ انہیں گزرے ہیں اور یہ دیکھیں کس طرح چاول جو ہے وہ لمبا ہو رہا ہے بلکل کھلے کھلے چاول پکیں گے انشاءاللہ ابھی جو ہے پانی اس کے اندر زیادہ ہے یہ دیکھیں اس پانی کو ہم سوکھنے دیں گے تو جی میرا چولا کافی تید ہے اس لیے میں ہمیشہ توے کا استعمال کرتا ہوں موٹا توا نیچے پتیلے کے تو بلکل برابر ہیٹ لگتی ہے اور چاول نیچے نہیں لگتا چاول جب اس کنڈیشن میں آ جائے کہ پانی اس کا جو ہے وہ بلکل نیچے ہو یہ دیکھیں ادھر پانی ہے لیکن اوپر نہیں ہے تو آپ نے اس کو ادھر کسی کاغذ یا کپڑے سے دم لگا دینا اور اس کو ادھر پکنے دینا ہے بیس سے بائیس منٹ تیز آنچ پہ توا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا گرم ہو رہا ہے تین سے چار منٹ اس کو گرم کریں گے پھر آگ کر دیں گے دم والی بلکل ہلکی پھر اس کو پکنے دیں گے بیس سے بائیس منٹ تو جی اگزیکٹلی اس کو ان چاولوں کو ہم نے بائیس منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پہ دم دیا ہے اب اس کو کھول لیتے ہیں اور یہ چاول دیکھیں کہ اوپر سے یہ آپ کو کس طرح کھلے کھلے چاول نظر آ رہے ہیں اور یہ بہترین اس پوائنٹ پہ چاول گلے ہوئے ہیں تو اس کو جو ہے میں ایک سائیڈ سے کھولوں گا تو چاول جو ہے نیچے تک اسی طرح لمبے یہ دیکھیں اب لمبائی دیکھیں چاولوں کی باقی تو جو ہے ہی ہے کافی زیادہ لمبے چاول ہیں اور بہترین پکے ہوئے نیچے تک بلکل الگ الگ اور لمبا گرین ہے بلکل زبردست اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو کلر ہے تھوڑا سا ہم دار کریں گے تو وہی چیز ہے کہ بلکل اس طرح وہ وائٹ والا جو پلاو ہوتا ہے وہ چیز نہیں ہے اس کا ذائقہ جو ہے آپ کھائیں گے تو آپ کو بتا چلے گا اس طرح پتا نہیں چل سکتا بہت سارے لوگ ٹوماتر نہیں ڈالتے اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس پلاو میں میں ڈالی املی نہیں ڈالتے پلاو میں تو لیکن یہ ایک الگ فیوزن ہے اس کو آپ بنائیں انشاءاللہ مزا آئے گا تو اس کو ایک پلیٹ میں ڈالتے ہیں چاول دیکھیں بلکل الگ الگ دانہ اور بہترین پکے ہوئے چاول ہیں ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں ادھر اور یہ رائتا ہے وہ جو ہم نے ساتھ بنایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست پکے ہوئے چاول ہیں بہترین زائقہ نمک مرچ پرابر ہے اور مزا آ رہا کھانے میں تو انشاءاللہ آپ سے ضرور ملقات ہوگی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک ابنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ